سلام دوہو نسلی الہ رسولِ الکریم پارہ نمبر چھبیس اس پارے کا آغاز سورہ احکاف سے ہوتا ہے احکاف یمن کے ایک علاقے کا نام ہے جہاں قومِ عاد عباد تھی حضرت حود علیہ السلام کی دعوتِ حق کو جب انجھوٹلایا اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا اسی عذاب کو ذکر کر کے کفارِ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ڈرائیا اس صورت کے ابتدا میں بتوں کی بے بسی کو اللہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ یہ بت قیامت والدین اپنے پجاریوں کے دشمن ہوں گے پھر آگے چل کر والدین کے ساتھ غسنِ سلوک کا تاقیدی حکم فرمایا اور بالخصوص ماں حمل اور وضع حمل کے دوران جو تکلیفیں برداشت کرتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور نیک اولاد کی نشانیوں کو بیان کیا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور آخر میں جنوں کے ایمان لانے کے واقعے کو بیان فرمایا کہ جب سرورِ عالم علیہ السلام کی زبانِ مبارک سے جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ ایمان لائے اور دوسرے جنوں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت آقا علیہ السلام کے نامی نامی اس میں گرامی سے منصوب ہے اس کے آغاز میں فرمایا کہ جنہ نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اللہ تعالیٰ نے ان کے عمال کو ضائع کر دیا اور جو ایمان لائے عملِ صالحہ کی ہے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے ابنوں کو معاف فرما دیا اور ان کی حالتوں کو سمار دیا فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کے مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں عطا فرمائی اور اس سورت کے آخر میں فرمایا کہ بخل سے بچو واللہ الغنی وانتم الفقراء اللہ بے نیاز ہے غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو سورہ فتحہ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین کا مجدہ سنایا فتح مکہ کی بشارت سنائی اور فرمایا کہ میرے نبی کی تعظیم و توقیر کرو اللہ کی تسبیح بیان کرو اس سورہ مبارکہ میں صلح حدیبیہ اور بیعت رزوان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور آخر میں فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں آپس میں نرم دل ہیں اور عبادت گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایمان لانے والوں اور عمل سالحہ کرنے والوں کے ساتھ وعدہ ہے مغفرت کا اور عجر عظیم کا سورہ حجرات حجرات حجرے کی جمع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ بے عدبی کی صورت میں تمہارے عمال ضائع کر دیے جائیں گے اور اہل عدب کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عجر عظیم کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں جب ان میں کوئی جگڑا ہو جائے تو سلو کرا دیا کرو اور اس سورہ مبارکہ میں اخلاقیات کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس عطا فرمایا کہ فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ جسوسی نہ کرو برے القبار سے ایک دوسرے کو نہ پکارو اور غیبت نہ کرو اور تم برے عمال سے بچو اور فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور قبائل بنائے یہ قبائل تفاخر کے لیے نہیں تعارف کے لیے ہیں اور اللہ کی نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے سورہ قعف ہے اس کا آغاز لفظ قعف سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے قرآن مجید کی اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اور انسان جو کچھ بھی کہتا ہے اس کے الفاظ کو لکھ لیا جاتا ہے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا وہ کہے گی حل بھی مزید کیا کچھ اور بھی زیادہ ہیں پھر سورہ زاریات ہے یعنی خاک بکھیرنے والی ہوائیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ان ہوائوں کی قسم فرمائی ہے اور اس میں اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اور پھر جنت کی عبدی نعمتوں کا ذکر کیا کہ یہ اہل ایمان کے لیے ہیں اور آخر میں حضرت عبرہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں آئے ان کو اور حضرت سارہ کو حضرت عساق علیہ السلام کی بشارت سنائی اللہ تعالیٰ ہمیں آج پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں